بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو وٹ شیل اللہ کوک آج ہم بنا رہے ہیں کیمہ بھری کریلے اور اس کے لئے ہمیں چاہیے آدھا کلو کیمہ آدھا کلو کریلے دو میڈیم سائز کی پیاس انڈیبل سپون لسن ادھر کرش دو میڈیم سائز کی تماتر آدھی پیالی دہن تین سے چار حلی مرچے کوارٹر کپ کوکنگ آئل ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون سرخ میٹس پوڈر وارٹ ٹی سپون حلدی پاوڈر وان ٹی سپون سوکھا دنیا کرش وان ٹی سپون زیرہ سب سے پہلے ہم کریلے کو فرائی کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم سب سے پہلے ڈالیں گے پین میں کوکنگ آئل تیل کرمو ہنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے کریلے میں نے میڈیا مارس پر لائیٹ کوڈر ہونے کا فرائی کریں کریلے ہم کھیمہ ڈالیں گے ساتھ اس میں ڈال دیں لسن اگر کر سامل میں ڈال کریں گے سمائے ڈال کریں گے جب تک کہ اس کوئی سپریٹ نہیں ہو جاتا کھیمے کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے دہن دہن شامل کرنے کے بعد اسے کور کریں اور ہلکی آنچ پر پانچ سے دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھیں کھیمہ پک چکا ہے اب ہم اسے صرف دو سے تین منٹ کے لیے پکنیں گے تاکہ اس میں جو تھوڑا سا پانی رہ گیا وہ ہسک ہو جائے جنہیں کو اچھی طرح بھوننے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے پیاس تماتر ہری مرچیں اور ان سب چیزوں کو کیمے میں مکس کریں سب چیزوں کو کیمے میں چی طرح مکس کرنے کے بعد اسے دو سے تین منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر دمتا رکھیں کھیمہ ہمارا بلکو ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے بھی ایک بول میں نکال کر چھنڈا کر لیں اب ہم چمچ کی مدد سے کرے لما کھیمہ بھار لے دیں میری آپ گی شکریہ موسیقی موسیقی ایسے ہی تمام پریلوں میں کیما بھار لیں بچے ہوئے کیما کو ہم دوبارہ پین میں ڈالیں گے موسیقی 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 الحمدللہ تین ماں بھرے کریلے تیار ہیں اب ہم اسے ڈی شوٹ کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی ہمیں کمیچ میں ضرور بتائیں